جی گاڑی میں بیٹھتے ہی بائی ڈیفولٹ میرے موں سے آیت الکرسی پہلے دعائی سفر اور پھر آیت الکرسی نکلتی ہے اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے بندہ تو یہ ضرور پڑھنی چاہیے آپ لوگ بھی پڑھا کریں تو جی جناب ویلکم السلام علیکم بات یہ ہے کہ آپ کو مجھ میں چینج کیا نظر آ رہے یہ بتائیے پڑھیں میرے بال تھوڑے سمودھ لگ رہے جی میں نے کرا لیے کیریٹن کیونکہ مجھے بہت فریس کا ایشو ہو رہا تھا جب سے میں نے یہ تین چار پانچ پلیز آگے پیچھے کی ہیں جس میں ڈیلی سٹریٹننگ ڈیلی آئیننگ اور ہیٹ اور ڈیفرنٹ پرادکٹس لگتے تھے وہاں جا کے کیونکہ میک اپ تو میں گھر سے کر کے جاتی ہوں لیکن بال میرے وہیں بنتے ہیں تو وہ نہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے کہ سٹریٹننگ کا کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ایکسیسیو یوز کی وجہ سے تو ایک تو ہو گئی یہ بات کہ میں نے کیریٹن کرا لی ہے دوسرا میں نے شاپنگ کر لی ہے پرسوں سے میری بلبلے کی شوٹ آن ہے اور میرے پاس اتنے شلوار کمیز ہیں نہیں زیادہ تر جو ہیں وہ ٹراؤزر کے ساتھ ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہے میرا جو ڈریس ہے وہ شلوار کمیز ہوتا ہے تو میں گھر چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا خرید لیا آپ کو پتا ہے نا جب بھی کوئی ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو چیئر اپ کرنے کے لیے کہتے ہیں شاپنگ بہترین تھرپی ہے اور جب شاپنگ آپ کی ضرورت بھی ہو تو پھر تو کیا بات ہے تو جی میں تھوڑا سا ڈاؤن تھی آئی ڈونٹ نو وائے بیکز آف یایہ کی طبیعت وہ ایک دفعہ گر گئے پھر اللہ کا شکر ہے نہیں میجر ہیپنڈ لیکن وہ ان کو شاید اتنا سکیر کر دیا اس چیز نے اتنا ڈرا دیا کہ وہ بہت ہی لوگ ہیں بہت ڈاؤن ہوگئے انیہ بھی بات کرتی رہی کہ آپ اس طرح نہ کریں ہایا وہاں پریشان ہو رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ان کا جو پیٹ سکین تھا اس کی رپورٹ آ گئی ہے اور انہوں نے اس میں یہ آیا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ان کا ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا تھا اس کے لئے تو الحمدللہ آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں مجھے ملتی رہتی ہیں اور جس کے ساتھ اتنی ساری دعائیں اس کا اللہ کے فضل سے کچھ نہیں بگڑ سکتا دعائیں ضرور رنگ لاتی ہیں یہ میرا ایمان ہے تو جی میں پہنچ گئی ہوں گھر میں کھانا کھاؤں گی بچوں کے ساتھ اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا خرید ہے تو سٹے وید می کیسے لگیا میرے بات ایک ہاں اچھے اور بہت ہی زیادہ بہت ہے کوئی سٹیٹننگ آئرنی ہوئی نیچے نہیں اس سے درائی فنگر درائی ہاں مطلب ہے بولیم کم ہو گیا نا نہیں آگے سے لگ رہے لیکن پیچھے سے بہت بانسی ہے ہاں نیس شکر ہے اتنی فریز تھی میں بال دھوتی تھی بال ہنہوں ہجاتےval ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے اور سبễن جاہے تھے اور سب کے لاجئے سب Rogue سب کیجئے دستان جاؤ رہے ہیں شرٹ پہ سائننگ رہی ہے اور مجھے ہٹ کیا کہ ہماراnnہ ہ caracter کے ساتھ ہو گیا اس کیی قیقتر ہی نہیں کیں اور اس کے لقے ساتھ میں ہیوسرا یا تا نیDrive اپنے ممنون پر گیا ہوسٹ کفرا اس کیا ہمیں چیزیں اما کیا ہمیں چیزیں پٹلیتی جانب ہمیں چیزیں کیونکہ مطر Surprise پہلے مرلوال کیسے تھے موانا 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 میں موانا ہوتا ہے مرلوال ویخواہ میں آپ کو دکھاکیوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے کپڑے ہی ہیں اس لیے کہ ماشاءاللہ سے اب نبیہ ایمان جو ہیں ہم سب ہی ایک دوسرے کے کپڑے شیئر کرتے ہیں سوائے حیاء کے کیونکہ حیاء کا سائز جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے ہم نے تو ایک میں نے یہ لیا ہے انیا ایتھنک کا اتنا واؤچ کرتی ہے تو مجھے کافی انیا کہتی ہے بہت سستے کپڑے ہیں لیکن مجھے تھوڑے سے اتنے بھی سستے نہیں لگے مگر ہاں اگر ہم کمپیر کریں کہ کپڑا لیں سلوائیں تو اس حساب سے ٹھیک ہے جیسے یہ والا جوڑا جو ہے یہ میں نے لیا ہے کیونکہ پھر کپڑے سی تھو نہ ہو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ تھا جی 39.90 یہ 4000 کا ہے ٹھیک ہے پھر مجھے بلبلے کے لیے ہر مہینے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ریپیٹ ابھی نہیں کر سکتے ابھی مجھے چھ آٹھ میں ہی نہیں ہوئے اس میں انٹر ہوئے ہیں تو میں اس طرح سے کرتے لے لیتی ہوں اور اس کے ساتھ پھر دوپٹے جو میرے پاس ہوتے ہیں وہ میچ کر کے وائٹ شلوار کے ساتھ پہنتی ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ تر ٹراؤزر ہیں اور بلبلے میں مجھے پہننے پڑتے ہیں پرامدہ شلوار کمیز یہ والا تھا جی 26.90 کا کرتا which is not bad مطلب میرے لیے تو تو اس کھرٹا دوپٹہ میرے پاس ہے تو وہ بن جائے گا ارچھا جی یہ ایک میں نے لیے ایسو اور پوما سارے ایک جیسے لے آئی ہیں نہیں نہیں ایک جیسے نہیں بیٹے وہ گری ہے یہ بلو ہے اور پھر ہم سب پہنے گے نا یہ دیکھو یہ شلوار ہے اس کے ساتھ اور یہ گرمیوں میں کھلے کھلے اچھے لگتے ہیں شلوار کے ساتھ اور یہ بھی دیکھنا تھا مجھے کہ see through نہ ہو اچھا جی یہ ہے 49.90 یہ 5000 کا سوٹ ہے شلوار کے ساتھ شلوار کے بٹن اس طرح سے لگے ہوئے اچھا جی یہ میں نے بلبلے کے نہیں دیا یہ مجھے اچھا لگا تھا کیونکہ black اور white جو ہیں وہ میرے فیبریٹ کلرز ہیں میرے بھی آپ کے بھی تو ان تینوں پہنیں گے بدل بدل کی یہ ہے یہ تھوڑا سا self پہ کام ہوا ہے in the book if you can come close تھوڑا ریشمی کا پہ ریشمی ٹائپ کا ہے مگر ہے کورٹن یہ ہے جی 44.90 یہ ساڑھے چار ہزار کا ہے two piece اور یہ ذرا سمر کے کلرز ہیں مجھے لیے اچھا لگا انیا بہت پوش ہو رہی ہوگی یہ ویڈیو دیکھ کے جتنا انیا نے اتھنک کو پرموٹ کیا انہیں انیا کا پورا وارڈروب فری دینا چاہیے یہ ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر تو یہ وہی بولبولے میں میں جب پہنوں گی تو اس کے ٹراؤزر پہ اس طرح سے ہی پولڈ ہوا باقی ہے باقی ہے کہ یہ بیسکس ان کے جو ہیں two piece without embroidery یہ وہ بولے ہیں بہت پہا رہے ہیں یہ اس کے buttons تھوڑا سے اس طرح سے ہیں پلاس یہ کہ usually کیا ہوتا ہے کہ گلا اتنا بڑا ہوتا ہے یہاں تک کھلا ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ہوک لگی ہوئی ہے گلا بھی ٹھیک ہے چھوٹا ہے اس کی پرائیس ہے جی 36.90 so this is a fair price ایک یہ لیے ہے یہ بھی ان کے basics میں سے ہی لیے ہے پھراؤزر ہے نہیں کپڑا بھی فرق ہے یہ تھوڑا سا iron free type کا کپڑا ہے cotton ہی ہے مگر iron free type کئی اس کے button اس طرح ہے تو جی یہ ہے 39.90 یہ 4000 کا لیکن یہ بہت سمر میں بہت cool سا لگتا ہے دیکھیں اور I hope کہ یہ کپڑا اچھا ہو پھٹے نہ جلدی کیونکہ انیا نے ان سے ایک دو سوٹس ایسے لیے تھے جو بہت پیارے تھے لیکن جب اس نے پہنے تو پوری سلائی اس کی پھل گئے ان کی ایکسینج quality بھی اچھی ہے انہوں نے وہ accept کر لیا یہ اس پہ تو میرا دل آ گیا تھا اس کے نیچے حالانکہ مجھے شمیز پہننی پڑے گی وائٹ ہے یہ سٹریٹ پہنٹ ہے اس کی اور ان کا میڈیم بھی لارج میڈیم ملے پہن سکتے ہیں میڈیم ان کا یہ لیکن ان کے بازو زیادہ تر اس طرح بیگی سٹائل ہے یہ والا سٹائل اچھا ہے تو گرمیوں میں تو وائٹ ویسے ہی سردیوں میں گرمیوں میں خضا میں بہار میں وائٹ تو وائٹ اگر ان کو وائٹ اتنا پسند ہے ان کے حزبن کو نہیں پسند اتنا حزبن کو مجھ پہ نہیں پسند اور ہم پہ بھی اچھا یہ مجھے بہت پیارا لگا ہاں تو اس طرح کا ایک ہے نہیں ویٹر میں اچھا یہ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ یہ شلوار کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے پجاما سٹائل ہے کھلا سا اور یہ اس کی شرٹ کا جو کولر ہے گلہ جو ہے اس پہ تڑی یہ چکن تائم کی کڑھائی ہو یہ بازوں پہ کڑھائی ہے تو یہ تھا جی سیون تھاؤزن کپڑا بھی اس کام ہوتا ہے یہ بھی میں نے شرٹ لی ہے صرف اس لیے کہ کم از کم اب یہ دو سپل جو ہیں وہ ان کپڑوں میں نکل جائیں گے باقی تو میں اپنے پرانے کپڑے جو تھے وہ ان کی شرٹیں الگ کر کے شلواریں میچ کر کے اس طرح سے پہن رہتی تو یہ اس طرح کی شرٹ میں نے لے لی ہے تین چار جن کو وائٹ شلوار کے ساتھ اور اس کلر کے شرٹ کی کلر کے تو بٹوں کے ساتھ پہن ہوگی یہ بھی اچھا موٹا کپڑے سی تھروں نہیں ہیں بٹن اس کے اس طرح سے سمپل سے لگیا ہوئے مجھے ملا ہے 2290 کی شرٹ بیش بھی مجھے بہت سو سمب ہے اب میں بزار جاتی ہو نا تو اگر میں مجھے ہمیشہ وائٹ اڈریک کرتا تو میں مجھے بچے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرتے ہیں بس بہت وائٹ ہے آپ کے باس وائٹ نہیں آپ کو تو شاپنگ ہی مجھے اٹریک کرتے ہیں جی نے اچھا جی یہ بھی میں نے کرتا لیے نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگا مجھے بہت اچھا لگا یہ ہے جی 2490 کا بہت دیڈی بھی پہن جاتے ہیں صرف کرتا یہ بہت اچھا لگے گرمیوں میں کھلے کھلے جو ہے وہ پہنتے یہ تھی جی میری آج کی شاپنگ جو کہ گرمیوں میں پہننے کے لیے کپڑے اور اسے ہم پہنیں گے تینوں میں نبیہ بھی اور ایمان بھی کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ اتنے کوئی رف کپڑے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے اور میں ان سے کہتی ہوں زرہ اٹھ کے تھوڑا تیار بیار ہوا کرو کپڑے پہنا کرو اور یہ اسی طرح سے اٹھ کے کبھی کچھ پہن دیا شلوار کسی کی کمیز کسی کی تو ان کے وارڈروبز میں میں نے سی کرانے ہوں سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے نا سو آپ 3 days to do this سی کرانے ہیں یہ ہم سے تو نہیں کرانے ہیں نہیں آپ بھی کریں گی میں آپ کو guide کروں گی سکھا ٹھیک ہے تو یہ تھی میری شاپنگ آپ کو کیسی لگی آپ کو پرائسے سہی لگی آپ کو تھوڑے پرائسی لگے میں تو اس لیے ready made options میں جاتی ہوں to tell you the truth کہ میں درزیوں کے miss commitments نہیں برداشت کر سکتی خامخہ پھر میں بھی upset ہوں کوئی موں سے ایسی بات نکل جاتی ہے جسے وہ upset ہو جاتی ہے تو اس لیے میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ready made کپڑے لے لیں اب نبیہ اور ایمان کے عید کے کپڑے لینے ہیں تو وہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن لوگ کو لے کے جاؤں گی پہ جاتے ہیں تو وہ رمضان کا essence ختم ہو جاتا ہے especially آخری عشرے میں وہ جو عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تاک راتیں ہوتی ہیں اس میں پھر دل کرتا ہے کہ بندہ پڑے قرآن پڑے تسبیح پڑے نمازیں ہوتی ہیں رات میں عبادت ہوتی ہے family time ہوتا ہے سہری افطاری کی رونک ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی رمضان کی تیاری کیسی چل رہی ہے آپ کو میں اپنی تیاری بھی دکھاؤں گی کہ ہم کیسے افطار اور سہری میں سہری تو خیر ہماری اتنی سپیشل نہیں ہوتی بیسک سی ہوتی ہے لیکن افطار میں تیاری اچھی ہوتی ہے ریسپیز میں نے آپ کو اپنی دکھا دیں تھی کہ میں نے کیسے پچھلے رمضان میں ساری چیزیں بنا کے فریز کی تھی جس میں تین چار طرح کے سموسے تھے اور رول تھے اور اس کے علاوہ پاپڑی شاپڑی جو بھی تھے دہی بڑے کا سمان اور تو ان میں سے اگر آپ لوگوں کو کچھ دوبارہ پوچھنا ہو تو you can always you're free to ask اور اسی ویڈیو میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ چین مجھے ڈنمارک میں رہیلا نام کی لڑکی نے دی تھی اور وہ بھیجی تھی مجھے دی بھی نہیں تھی بھیجی تھی جو کہ مجھے مل گئی ہے اور میں نے پہنی ہوئی ہے رہیلا it's so pretty and thank you so much میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے جیسے میری best friend جو ہے عرصہ وزل وہ ہمیشہ عید پہ مجھے عید کا جوڑا جو ہے وہ پہلے سے دے دیتی کہ عید پہ کسی تین دنوں میں تم نے پہننا ہے اور مجھے تصویر بھیجنے کیونکہ وہ زیادہ تر لاہور میں ہوتی ہے her mother is in لاہور تو ابھی بھی وہ جانے سے پہلے اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح مجھے پکڑا دے اور اس نے she made sure کہ وہ کہیں جا رہی تھی واپس گھر آئی اور مجھے اس نے کہا کہ شوٹ سے تو میرے پاس آؤ میں گئی اس کے پاس اس نے مجھے جوڑا دی اس نے کہا عید پہ پہننا ہے مجھے تصویر بھیجنے تو بہت پیارا سا کورٹن کا ایک پشواس پشواس not exactly مگر تھوڑا فلیری سا سوٹ ہے تو وہ میں پہن کے یہ ہماری ترڈیشن ہے کافی سالوں سے کہ ارسام جہید کا جوڑا دیتی ہے تو وہ میں پہنوں گی اور ویسے بھی گرمیوں کی عید ہوتی ہے اس میں اپنی تیاری کا تو اتنا دلی نہیں کرتا یہ خوش ہی ہوتی ہے کہ بچوں کی تیاری کریں بچوں کے کپڑے ہوں میچیں گھو چوڑیاں ہوں ان کو میں نے لے کے جانا ہے شاپنگ پل آج کل میں ہی لے کے جانا ہے آپ لوگوں کو ایڈوانس رمضان مبارک ہو آپ نے بس اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اس ملک کو دعاوں میں بہت یاد رکھنا ہے پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اس ملک کے جو حالات ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یوت جس پہ ہمارا کل ڈیپینڈ کرتا ہے وہ یوت ہماری اس طرح سے جھکڑی ہوئی ہے منٹلی کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی شکنجے میں ہیں منٹلی جس بندے سے پوچھیں جس بندے سے بات کریں ڈپریشن ہو رہے ڈپریشن ہو رہے بھئی ظاہر ہے جب آپ ٹی وی لگائیں گے تو اس میں ایسی قبریں ہوں گی جب آپ کسی سے بات کریں گے ان کے حالات ایسے ہیں کسی کی جوب چلی گئی کسی کو بزنس میں نقصان ہو گیا تو ہر چیز ہی ڈاؤن چل رہی ہے اس ملک کے جو حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ خاص رحم فرمائے اور ہمیں ترقی کی طرف لے کے جائے کیونکہ اس ملک میں جتنا پوٹینشل ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں زندگی میں کبھی کسی سے کوئی لون یا کچھ لینے کی ضرورت پڑے اگر ہم ایمانداری سے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اس ملک کو چلائیں اور سمجھداری سے اس ملک کو آگے لے کے چلیں تو ہماری ملک میں بہت پوٹینشل ہے ہماری لوگوں کے لئے جواب اپرچونٹیز بھی بہت ہوں گی لیکن بس میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے جیت کرے اور باطل کو مٹا دے اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے بھی دعا آپ کی صحت کے لئے آپ کی فیملیز کے ساتھ کے لئے سکون گھروں میں ہو اللہ کرے اور آپ لوگ اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے ہیں آپ کے میسیجز ملتے ہیں پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں رسپونڈ بھی کرتی ہوں کچھ کی خوشی نہیں بھی ہوتی لیکن چلیں it's okay everybody is not the same اپنی سوچ ہے ان کی وہ سوچ ہے آپ لوگوں کی کچھ اور سوچ ہوگی so it's okay اتنا مارجن دینا چاہیے کہ everybody is different تو آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں and if you have not subscribed to my channel please do it now and اللہ حافظ فیما